student's unsupervised learning میں جو next model ہم لوگ discuss کریں گے جس کو ہم دیکھیں گے اس کا کیا advantages ہیں وہ ہے knife based یہ basically based theorem میں ایک mathematics کا اس کے اوپر base کرتا ہے اور equally this is applicable both in mathematics and statistics اور یہ basically conditional probability کے اوپر اس کا جو basic جو آپ سمجھیں گے اس کی جو foundation ہے نا that lies on conditional probability کہ ایسی situation میں کہ اگر ایک چیز آپ نے achieve کر لی ہے اس کی یہ probability ہے جیسے آپ کے پاس if statement ہوتی ہے جب آپ script لکھتے ہیں کہ if this happens then this or this اس طرح سے یہ جو ہے آپ کا جو base theorem ہے یہ اس طرح سے کام کرتا ہے اس میں جیسے میں نے بتایا کہ یہ اس میں اگر دو آپ کے پاس جیسے ہم وہ coin toss کرتے ہیں یا جو لوڈوں کی ڈائی ہے اس کو role کرتے ہیں یا پھر اور situation ہے اس طرح کی situation کو use کیا جاتا ہے اس کو simply to develop over understanding تاکہ ہم اس کے models کو understand کر سکے ان کو learn کر سکے اور then we apply them on to practical اور real life situations ویسے تو یہ آپ کی جو there's so many applications یہ کسینو میں gambling میں وہاں پہ بھی یہ چیزیں کافی use ہوتی ہیں لیکن games میں weather میں you know flight operations میں there's so many examples جہاں پہ آپ کا یہ جو ہے یہ والا جو theory میں یہ آپ کا applicable ہے تو اس میں basically ہم a اور b دو events ہیں ٹھیک ہے جیسے اگر فرض کریں کہ ہم coin toss کرتے ہیں تو it can be either head or tail ٹھیک ہے تو اب وہ a اور b basically یہ ہی ہے کہ جیسے یہ دیکھیں یہ بلکہ یہاں پہ لکھا بھی ہو ہے کہ a اور b یہ آپ کے دو event ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر b already فرض کریں first آپ نے toss کیا تو head آ گیا اب میں یہ کہتا ہوں کہ جی اگر میرے پہلے دفعہ head آیا تھا تو اب اگلی دفعہ کیا آئے گا یہ جو ہے نا یہ probability of a b اور b a کہ اگر آپ کا پہلے b آیا تھا تو اب a کی کیا probability ہے پہلے a آیا تھا تو اب b کی کیا probability ہے تو یہ basically اس طرح سے یہ جو theorem میں اس کا یہ جو جو equation ہے یہ اس طرح سے کام کرتی ہے the probabilities of a and b کہ آپ کا ویسے تو دیکھیں کہ fifty fifty chance ہے ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ایک دفعہ head آیا ایک دفعہ tail آیا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اس کے لئے پھر جب آپ اس کو بار بار toss کرتے ہیں بار بار toss کرتے ہیں کوئی سو پچاس دفعہ پھر آپ اس کو ایک جو distribute کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کہاں پہ میرا کتنی دفعہ head آیا کتنی دفعہ tail آئی اور وہ یا اگر ایک سے زیادہ coin بھی اگر آپ toss کرتے ہیں تو اس میں کیا condition بنتی ہے تو اس طرح سے یہ جو آپ کی اس کی جو سب سے جو basic equation ہے وہ اس کی یہی ہے تو ایک تو اس میں یہ ہے کہ totally دو extremes ہیں آپ کے پاس ایک ہے کہ بالکل everything is false ایک یہ ہے کہ everything is true but practically speaking in real life بہت ساری چیزیں آپ کی in between ہوتی ہیں extreme values پہ we rarely find situation جہاں کہ وہ بہت زیادہ آپ extreme پہ ہوتے ہیں جیسے اس میں ہے کہ جی total کوئی چیز totally impossible ہے یا وہ بالکل certain ہے ہو سکتی ہے certain but اس کی possibility یا probability depend کرتی ہے بہت ساری چیزوں پہ flight کا اگر time ہے تو اس کو ہم certain ہو سکتے ہیں کہ flight اگر آپ کی a سے b تک جانا ہے تو اس کی کافی ساری جو ہے نا چیزوں پہ جو وہ depend کرتا ہے اس کا travel فرض کرے weather forecast تھی کہ جی راستے کا موسم بالکل صاف ہے لیکن ان کیا کہتے ہیں unpredictable یا وہ unforeseen circumstances ہوئے کہ ایک دم سے طفان آ گیا اور وہ جہاز late ہو گیا پھر captain کو میں بھی اپنا route change کرنا پڑا یا speed کم کرنی پڑی یا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے جو storms ہوتے ہیں they are at a ایک خاص height پہ ہوتے ہیں most of the time تو یہ اس کو avoid کرتے ہیں یا پھر یہ اگر بہت زیادہ ان کا وہ whole volume یا اس کا وہ جو area جس میں وہ طفان ہوتا ہے تو پھر وہ اپنا route بھی کر لیتے ہیں اس طرح سے بھی اس کو وہ plan کرتے ہیں تو یہ certainty is you know very very difficult to predict اس لیے most of the time آپ جو ہے in between کہیں نہ کہیں آپ کا وہ جو outcome جو expected outcome ہوتی ہے وہ in between ہوتی ہے کہیں نہ کہیں آپ کے اچھا اب اس کا بھی جو principal جو ہے وہ وہ جیسے میں نے بتایا شروع کے conditional probability پہ یہ چیز depend کرتی ہے اور اس کو میرا حل مزید discuss کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو جو ہم کریں گے کہ جو basically کرتے ہیں کہ جو جیسے میں نے کہا کہ آپ ایک coin toss کرتے ہیں لیکن اگر آپ دس coin toss کرتے ہیں اور سو دفعہ کرتے ہیں تو اس کی ایک پوری frequency distribution بن جاتی ہے right so that is what is required اس طرح جو data ہمارے پاس ہوتا ہے یہ جیسے میں نے آپ کو flight کی example دی weather کی example دی تو اس میں پھر آپ کا جو فرض کریں پچھلا you have like آپ کے پاس اگر data ہے from a to b جو اگر آپ کے پاس دو دو وہ points ہیں a to b کے درمیان اگر پچھلے سال کا دو سال کا تین سال کا اگر data آپ کے پاس available ہے تو اب بہت زبردست قسم کا تین سال سے زیادہ جو اگر آپ کے پاس data available ہے تو بہت زبردست قسم کا آپ اس کے اوپر model develop کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ حد تک very close to جو آپ کو وہ بتائے گا کیونکہ weather کے اندر بھی seasonal چیزیں آتی ہیں بہت کم اس کے اندر وہ ہوتا ہے کہ جو summer کا season ہے winter کا season ہے اس کے اندر wind speed wind direction یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کا جو aeroplane ہے اس کی speed پہ جو کہ effect کرتی ہیں تو اس لئے ان سب کو جو ہے understand کرتے ہوگے آپ پھر اپنی prediction کر سکتے ہیں پھر likely اٹھ کے ہے وہ آپ نے frequency table بنایا ہے اس کے اوپر آپ نے probability اپنی calculate کی and then you develop your model اور اس طرح پھر آپ کے پاس پورا اپنا جو model ہے وہ بن جاتا ہے یہ جیسے میں نے کہا کہ based on the prior knowledge of the conditions تو جو example میں نے آپ کو دیا that is hundred percent کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر prior knowledge ہوگا تو ہمارا model بڑا زبردست ہے otherwise ہم پھر اس کو theoretically ہوگا اچھا جی کہ اتنی speed پہ جائے گا open ہوتے ہیں تو اتنی uncertainties ہوتی ہیں اس کے اندر کہ وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی reason ایسا ہوتا ہے کہ flight سمیشہ late ہی ہوتی ہیں اچھا ایک اور اس میں example ہے یہ آپ اس کو اپنے طور میں بھی study کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس اس میں کوئی one month کا data available ہے یا thirty days کا weather کا data available ہے اور اس کی بیس پہ ہم نے یہ decide کرنا ہے کہ کیا ہم نے فرض کرے match کھیلنا یا نہیں کھیلنا آپ نے travel کرنا یا نہیں کرنا اس طرح کے یہ آپ اس سے یہ چیزیں determine کر سکتے ہیں کہ اگر سورج نکلا ہوا ہے تو آپ نے نہیں کھیلنا اگر over cost ہے تو آپ نے کھیلنا ہے it can be otherwise also فرض کریں cricket کا match ہے تو آپ کہیں گے کہ یار سورج نکلا ہوگا تو بہتر ہے over cost ہوگا تو مشکل ہے کھیلنا یہ صرف یہ ہے ایک scenario build کرنا ایک proposition build کرنا آپ کو یہ explain کرنے کے لئے کہ اس طرح یہ آپ کے پاس data ہے اس کے بعد پھر آپ نے اس سے likelihood جو ہے وہ determine کیا یہ آپ نے اپنا frequency table بنایا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس data اسے frequency table بنایا اس سے آپ نے likelihood calculate کیا پھر آپ نے ایک پھر اس کے بعد آپ نے یہ دوسرا likelihood calculate کیا کہ اگر اتنے دن کا data ہوگا تو یہ ہوگا تو میں یہ کروں گا یہ ہوگا تو میں نہیں کروں گا یہ جیسے آپ اپنا travel plan کرتے ہیں اور اس طرح کی کئی situation ہے جہاں پہ آپ اس کو بڑا smartly use کر سکتے ہیں